اوم گنپتے نمہ اوم گنیشہ نمہ دوستو 29 مارچ کو شام کو برسپتی مکہ راشی میں پرویش کریں گے اور یہ شنی اور بنگل کے ساتھ ان کی یوتی ہوگی سمیں کیسا رہے گا اوورال حالت کیسے رہیں گے اس کو بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو مکہ راشی برسپتی کی نیچ راشی رہتی ہے یہاں پہ جا کے برسپتی کی سٹیندھ کم ہو جاتی ہے برسپتی گرو ہے گروتوہ کرشن یہ گریوٹی ہے یہ ہمارے باڈی کے پانچ ایلیمنٹس کا ایک ایلیمنٹ ہے اور یہ ارث وارٹر ایر فائر چاروں ایلیمنٹس کو جوڑتے ہیں یہ ہماری باڈی کو سول کے ساتھ ایک کنیکشن دیتے ہیں یہ اس کی چوڑ ہے جب برسپتی کمجور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ان ایلیمنٹس کے اوپر کافی خراب اثر رہتا ہے برسپتی کا یہاں پہ ایک لمبے سمئے کے لیے گوچر چلے گا برسپتی یہاں تک اس مکہ راشی میں چودہ مئی تک مارگی چلیں گے اس کے بعد وکری ہو جائیں گے پھر تیس جون تک یہاں گوچر کرتے رہیں گے پھر دھنو راشی میں پرویش کریں گے تو دوستو 29 مارچ کا دلی کے حساب سے جب برسپتی کوچر کریں گے مکہ راشی میں تو اس سمیت چارٹ کیسے بنتا ہے دلی ٹائمنگ کے حساب سے یہ آپ کے سامنے ہیں شنی اتر اشارہ کے نقشتر میں ٹریویل کر رہے ہیں تیسرے چرن میں سوریہ کا نقشتر ہے منگل اتر اشارہ نقشتر میں ٹرانزٹ کر رہے ہیں اور برسپتی یہ بھی اتر اشارہ نقشتر میں ٹرانزٹ کر رہے ہیں اتر اشارہ نقشتر سوریہ کا نقشتر ہے آپ انٹریسٹنگ پارٹ دیکھیں اسٹرم جو شکر ہے وہ کرتی کا نقشتر میں ہے اور کرتی کا نقشتر یہ بھی سوریہ کا نقشتر ہے اور جو سن ہے وہ مین ناشی میں یہ ٹرانزیٹ کر رہے ہیں اتر بہدر پاتھ میں اتر بہدر پاتھ شنی دیوتا کا نقشتر ہے تو اوورال سوریہ پر اس ٹائم چار گرہوں کا افیکٹ آ رہا ہے شکر شنی منگل اور جوپیٹر اور سوریہ خود جو ہے وہ شنی کے نقشتر میں ہے دوستو جہاں منگل وہاں دنگل سو منگل ابھی مکہ راشی میں شنی کے ساتھ پرویش کیے ہیں میں نے پہلے کچھ ویڈیوز میں بتایا ہے کہ منگل شنی کی یوتی بلڈز کے اندر انفیکشن کو دیتی ہے یہ جمین کے اندر دکت کو انڈیکیٹ کرتی ہے اس پیریڈ کے اندر جیسے جیسے منگل شنی کے ایک نجدیک پہنچتے رہیں گے اور اس پیریڈ کے اندر جمین پہ جمین سے جڑی ہوئی چیزوں کے اندر آپ کو کچھ دکتیں دیکھنے کو ملیں گی ابھی مکہ راشی کے اوپر تین بڑے پلینٹ تینوں آؤٹر پلینٹ ہیں برسپتی منگل اور شنی تینوں پلینٹ جب مکہ راشی میں پرویش کیے ہیں تو مکہ راشی جو اردی سائن ہے اس گوچر کے سامنے میں جب منگل اور برسپتی دونوں شنی کی راشی میں ٹرانزٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر آپ کو کوئی دھردی کے اندر کوئی ہلچل دیکھنے کو ملے کوئی ارثکویک ایک بڑا ارثکویک آنے کا اندیشہ ہے اس پیریڈ کے اندر کیونکہ جو مکہ راشی ہے وہ اردی سائن ہے سو تیس مارچ کے بعد کوئی بڑے ارثکویک یا کوئی دھرتی پہ کوئی اور بڑی تراثتی جو کی کرونا وائرس کا بھی آگے فردر ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے سو آگے جو منگل شنی کی افلیکشن ہے یہ کوئی بڑی مصیبت کا اندیشہ دیتی ہے بھکمپ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کرونا وائرس کے کیسز کے اندر بہت زیادہ بڑوتری آپ کو دیکھنے کو ملے دوستو اکتیس مارچ کو اگر آپ گرہوں کی پوزیشن دیکھیں تو منگل چھے ڈگری شنی چھے ڈگری اور مِتھون راشی کے اندر چندر اور رہو کا کنجنکشن ہو رہا ہے جو چندر دیرتا ہے وہ رہو کے ساتھ مِتھون راشی میں گوچر کر رہے ہیں آپس میں ان دونوں کا مِتھون کا اور مکہ راشی کا چھے آٹھ کا رلیشن بن رہا ہے جو کی پوزیشن بہت فیوریبل نہیں ہے سو جب تک چندر ما رہو کے ساتھ کنجنکشن کرتے ہیں تب تک آپ کو کرونا وائرس کے کیسز کے اندر اور آپ کو کرووت دیکھنے کو ملے گی کچھ ڈیتھ کاؤنٹ بڑھیں گے کوئی سڈن چینجز ہوں گی سڈن انکریز ہوگا سیکنڈ اپریل کو چندر ما کرک راشی میں پرویش کریں گے کرک راشی میں پرویش کرنے سے ان کا تین نکشتر کے اندر ٹرانزیٹ ہوگا پرنوازو پشیا اشلیشا اشلیشا نکشتر اور اس کے بعد جب یہ سنگھ راشی میں پرویش کریں گے تو مولا نکشتر کے اندر بھی ٹرانزیٹ کریں گے تو یہ سمیں بھی بہت اچھا نہیں رہے گا سو 5 اپریل تک سمیں اس کے اندر ہمیں ہو سکتا ہے کرونا وائرس کے کیسز کے اندر تیجی دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور میجر انسیڈنس ہونے کے چانسز بنے رہتے ہیں دوستو منگل کا سمیں ابھی کافی لمبا ہے منگل فورت مہی تک یہاں پہ ٹرانزیٹ کریں گے اس کے بیچ کے اندر بودھ دیو تک 7 اپریل سے 25 اپریل تک مین راشی میں ٹرانزیٹ کریں گے جو کی بودھ کی نیچ کی راشی ہے سو تقریباً آپ ایکنومک ایکٹیویٹیز جو ورلڈ کی ہیں 25 اپریل تک کافی حد تک کم رہیں گی جو آپ کو پہلی آشا کی کرن دیکھنے کو ملے گی وہ 13 اپریل کے بعد کچھ حرکت ہونے کا اندیشہ ہے لوگ ڈاؤن ابھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے لمبے سمیں کے لئے چلے دوستو یہ نیچر کا بیلنس کرنے کا سمیں ہے نیچر پہ مانوتہ پہ جو ابھی تک ہم لوگوں نے ایکسیس کیے ہیں انسان نے ایکسیس کیے ہیں یہ اس کو بیلنس کرنے کا سمیں ہے نیچر کا جو لوگ ویک لنک ہوں گے کمجور ہوں گے وہ ٹوٹیں گے سروائیول آف دی فٹیسٹ کے تیوری یہاں پہ لاغو رہے گی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو سرکار کی انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں یہ سمیں آیا ہے یہ بھی نکل جائے گا بغان آپ سب کو سرکشت رکھے اوم کنپتے نمہ